ابھی چند دن پہلے ہماری سینٹ میں ایک سینٹر مشتاق احمد خان نے قرارداد پیش کی کہ جو ریپ کرتے ہیں زنابل جبر جسے کہتے ہیں تو ان کو برسر عام صدا دی جائے ریپ اس لیے کہ پرویز مشرف نے دوہزار چھے میں جو وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس کرایا تھا ڈنڈے سے تو اس کے بعد زنابل رضا جرم نہیں تھا کوئی بند کمرے میں کوئی ہوتل میں کمرہ بند کر کے کوئی اپنے مکان میں باہمی رضا مندی سے بدکاری کریں تو قانون ان کو ٹچ نہیں کر سکتا یہی مغرب میں ہے کہ زنابل رضا جرم نہیں ہے ان کے ہاں جرم ہے تو زنابل جبر ہے چنانچہ چند سال پہلے اسلامی نزیاتی کاؤنسل میں یہ سوال آیا کہ اگر کسی پر زنابل جبر کا الزام ہے اور اس کا سیمپل لیا جائے مادہ منویہ کا اگر ڈی این اے مل جاتا ہے تو اس کو کنوکٹ کر دیں گے تو وہاں یہ سوال آیا کہ ڈی این اے کو ہم حجت قطیہ مان سکتے ہیں تو جتنے لبرل ہیں آسمان جانگیر ان کو لیڈ کر رہی تھی کہ قرآن قرآن کا فرمان تو حجت قطیہ نہیں ہے لیکن ڈی این اے کا ٹیس یہ حجت قطیہ ہے اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا میں امریکہ گیا ہوا تھا تو میں وہاں بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر سائنٹس بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ پیدا ہوا تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ڈی این اے اتنا قطعی ہے کہ قرآن کو تو رد کر سکتے ہیں ڈی این اے کو نہیں کر سکتے تو انہوں نے مجھے جرمنی کی ایک عدالت اور ڈیلس جو ٹیکسس اسٹیٹ میں اس کی عدالت کا فیصلہ بتایا کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی کئی سال جیل میں رہا لیکن آخری اپیل میں یہ بتایا گیا کہ اس کا جو مادہ منویہ کا سیمپل لیا تھا نمونہ وہ جس پھائے میں لیا گیا تھا اس میں کوئی ملاورت تھی تو انہوں نے کہا اگر ملاورت تھی جج نے کہا تو اگر دو کے آگے بیس زیرو اور لکھ دیں اور اتنا بڑا عدد بن جائے اور اس کے مقابلے میں ایک امکان بھی خطا کا ہو جائے تو سزا ساکت ہو جائے گی چنانچہ اس کو بری کر دیا تو میں نے کہا تمہاری سائنس اتنا بڑا سفر طے کر کے اب اس نتیجے پر پہنچی ہے جس کو صاحب وحی نے روز اول سے بتا دیا تھا کہ حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہیں ابھی جو سینٹ میں کہا تو کئی اٹھ کے کھڑے ہوئے شیرین رحمان بلکہ عرفان سے جیتی بھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں صاحب اگر کھلے عام سزا دیں گے تو وحشت ہوگی بربریت ہوگی اب یہ انسانی عقل ہے اور چودہ کے مقابلے میں چوبیس سے اس قرارداد کو سینٹ نے رد کر دیا یعنی عقل انسانی نے اللہ کے فرمان کو رد کر دیا اللہ تو فرماتا ہے کہ الزانیت و الزانی فجل دو کل واحد من ہوا میں اتجلدہ کہ زانی مرد اور عورت ان کو سو کوڑے لگاؤ وَلَا تَعْخُرُكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور اللہ کے دین کی حکم کے حکم کو نافذ کرنے میں تم کو مجرم پر کوئی ترس نہیں آنا چاہئے کوئی رحم نہیں کھانا چاہئے کب اگر تمہارا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے اور وَلْيَشْهَدْ عَزَابَهُمَا تَعْفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جب ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کی ایک جماعت اسے دیکھے تو اللہ نے تو فرمایا کہ ترس نہیں آنی چاہئے اور پبلیکلی سزا دینی چاہئے جب سینٹ نے رد کر دیا تو اللہ کے فرمان کو رد کیا یا نہیں کیا اب آپ اس دور میں جا رہے ہیں جس دور کا ہمیں سامنا ہے ابھی یہاں جو جڑا والے کا واقعہ ہوا تو صدر بھی آگئے چیف جسس بھی آگئے گورنر بھی آ رہے ہیں وزیراعظم بھی آ رہے ہیں وزیراعلا بھی آ رہے ہیں ہمارا میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے لیکن مستونگ میں ملاد النبی کی جلسے پر خود کچھ حملہ ہوا ساٹھ سے زیادہ شہید ہو گئے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے کوئی چیف جسس آیا کوئی گورنر آیا کوئی منسٹر آیا یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن بیس بیس لاخ دے دیئے گئے وہاں کسی نے دیا اور پھر یہ کہا جی ہمارے ہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا چیف جسس بھی آگیا میں نے کہا کہ جو حقوق پاکستان میں غیر مسلموں کو ہیں یہاں پارلمٹ میں غیر مسلم میری طرح ووٹ دے سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو دس نشستیں توفے کے طور پر دے دی ہیں بیس کروڑوں مسلمان انڈیا میں ہیں ان کی پارلمٹ میں مسلمانوں کی ایک بھی ریزرف سیٹ نہیں ہے چار ملین مسلمان یوکے میں ہیں چار ملین مسلمان امریکہ میں ہیں لیکن ایک بھی ریزرف سیٹ مسلمانوں کی نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں حقوق نہیں ہے وہاں حقوق ہیں کیونکہ ہم اتنے لیٹ جاتے ہیں بش جاتے ہیں تو میں نے اس لئے کالم لکھے دو کہ یہ تمام حقائق قوم کو بتائے جائیں اور پھر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو فرض کریں کہ ہمارا ایک سو انتر میجارٹی ہے قومی اسمبلی میں اور فرض کرو کہ ایک سو اڑسٹھ مسلمان ایک قانون کے لئے فیصلہ دیتے ہیں کہ اسے پاس ہونا چاہیے مگر دوسری طرف مسلمان ایک سو پچاس اور دس غیر مسلم مل کر بورٹ دیتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو نہیں بنے گا یعنی غیر مسلم ممبر جو ہے وہ اپنا وزن ڈال کر قانون کو رت کر دے گا چاہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون کے نہ ہو تو کہے یہ جمہوریت اسلامی ہے کیا ہمارا نظام آئین و قانون اسلامی ہے اس کے باوجود کہتے ہیں پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں میں نے کہا اقلیتی کہ تو لفظی نکال دو نیوزیلینڈ میں برطانیہ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں مسجدوں پر حملے ہوئے مسلمانوں کو مارا گیا ان کی میڈیا نے کہیں نہیں کہا کہ اقلیتیں محفوظ نہیں امریکہ میں یا برطانیہ میں یہ اقلیتوں کا لفظ ہمارے لئے رکھا گیا سو ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں